نمسکار میں ہوں آپ کے ساتھ روشن مشرا میانمار میں سینہ ویروت کو کچلنے کے لیے ساری حدیں پار کر دی گئی ہیں اپنے ہی لوگوں کا قتل عام ہو رہا ہے سینہ شاسن لاغو کرنے کے بعد سے جاری نرسنگھار کا ایک اور بھیاوت شہرہ دنیا کے سامنے آیا ہے سینہ سرکار کی ویروت میں صبح کرنے والوں پر بھیشن ہوای حملہ کیا گیا سینہ کے بھیانک ہوای حملے میں قریب سو لوگ مارے گئے مرنے والوں میں کئی بچے بھی شامل ہیں مرنے والوں میں سینہ نے اپنے ہی لوگوں پر کہہ برپایا ہے سینہ شاسن کے ویروتیوں کے آیوجت ایک کارکرن پر سینہ نے ہوای حملہ کیا جس میں سو سے زیادہ لوگوں کی موت ہو گئی مرنے والوں میں سینہ نے اپنا خوفناک شہرہ دکھایا اپنے ہی لوگوں پر حملہ کر کہہ برپایا قتلے آم کیا بموں کی بارش کر لاشے بشا دی مرنے والوں میں سینہ کو وطروح اس قدر ناغوار گجرا کہ وہاں کے مانڈلے شہر سے ایک سو بیس کلومیٹر دور پجگئی گاؤں میں فائٹر پلین سے بمباری کر تباہی مچا دی جس کی وجہ سے وہاں موجود سو سے زیادہ لوگوں کی جان چلی گئی ساگینگ پرانت کے اس گاؤں میں سینہ شاسن کے خلاف لڑ رہے ودروہی گوڈ نیشنل یونٹی گورنٹ یعنی نیو جی کی آفیس کا اتخاٹن ہونا تھا جس میں درجنوں بچے بھی کارکٹر میں موجود تھے بچوں کو گھاٹن کے موقع پر آیوجت ڈانس کارکرم میں پرفارم کرنے کے لیے بلائیا گیا تھا تب ہی اچانک ایک مسائل سیدھے نیو جی کے آفیس پر گری ہر طرف چیخ پکار مچ گئی لوگ کچھ سمجھ پاتے مینمار کی فوج نے ایسا کہر برپایا کہ وہاں لاشے بچ گئے بتایا جا رہا ہے کہ مسائل سے حملے کے بعد بدروہی گوڈ کے آفیس پر ایک ہیلیکاپٹر کے ذریعے اندھا دن فائننگ شروع کر دی تاکہ وہاں کوئی زندہ بچ نہ پائے شروعات میں اس حملے میں پچاس لوگوں کے مرنے کا دعویٰ کیا جا رہا تھا لیکن بعد میں سو سے زیادہ لوگوں کے مارے جانے کی بات سامنے آئی اس ایر سٹرائک میں سین شاسن ویرو دھی گوڈ نیشنل یونٹی گورنمنٹ کا آفیس پوری طرح سے تباہ ہو گیا جانکاری کے مطابق سینہ نے جب یہاں بمباری شروع کی اس وقت یہاں ساماروح میں مہلائے اور بچے سمیت ڈیڑھ سو سے زیادہ لوگ بھاگ لے رہے تھے مینمار کی سینہ نے اس حملے کی پشتی کی ہے سینے سرکار کے پروکتہ جنرل جو منٹن نے کہا کہ پجگئی گاؤں میں ایر سٹرائک اس لیے کیا گیا کیونکہ وہاں پر لوگوں نے سینے شاسن کے خلاف اپنا ویرود شروع کرنے کے لیے ایک سماروح کا آیوجن کیا تھا وہی یونائٹڈ نیشن نے مینمار سینہ کی ایر سٹرائک کی نندہ کی ہے یون مہا سچو اینتونیو گھٹیریش نے اس کے لیے ذمہ دار لوگوں کو گرفتار کرنے کی مانگ کی ہے ساتھ ہی انہوں نے عام ناغریکوں کے خلاف سینہ کی افیان کو ختم کرنے کی بھی اپیل کی ہے جبکہ سنگیوکت راشتر مانو ادھکار اچھایوکت بولکر ترک نے کہا کہ ایر سٹرائک کی ریپورٹ پریشان کرنے والی ہے انہوں نے کہا کہ جس کارکرم میں بمبرس آئے گئے وہاں اسکولی بچے بھی موجود تھے دراصل دوہزار اکیس میں میانمار میں سینہ نے تختہ پلٹ کر دیا تھا تب سے وہاں سبتہ کی باگڈور سینہ کے ہاتھوں میں ہے لیکن سینہ شاسن کے خلاف جنتہ میں زبردست آکروش ہے حالانکہ کچھ دن پہلے میانمار کے نیشنل ملٹری ڈے کے موقع پر وہاں کے سینہ دھکش نے ساف کر دیا تھا کہ دیش میں ویدروہ کرنے والوں کو بکشا نہیں جائے گا اور یہ ایر سٹرائک سینہ دھکش کی جیتاونی کو نہیں ماننے کا ہی نتیجہ ہے سینہ شاسن کے خلاف نیشنل یونٹی گورنمنٹ سنگھن کے لوگوں نے دیش بھر میں بگاوت کا بگل پھوک رکھا ہے اور اسی ویدروہ کو کچلنے کے لیے میانمار کی سینہ ائر سٹرائک کر قتل عام کا راستہ اپنا رہی ہے بیرو ریپورٹ بھارت ایکسپریس میانمار میں کافی لمبے وقت سے سینہ کی تانہ شاہید چل رہی ہے لیکن اب حالات بہت خراب ہو چکے ہیں سینہ ائر سٹرائک کر بگاوت کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے جس سے مرنے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور لوگتن تصمرتھک نیتا آنگ سانسو کی اب بھی جیل میں ہی ہے میانمار میں سینہ کروڑتا کی حدے پار کر رہی ہے درو کو کچھنلے کے لیے سینہ تابڑ توڑ ائر سٹرائک کر رہی ہے عام لوگوں کو نشانہ بناتی جا رہی ہے جس سے اب تک تین ہزار سے زیادہ لوگ اپنی جان گوا چکے ہیں اور یہ آخڑا بڑھتا ہی جا رہا ہے 2021 میں میانمار کی لوگتن تصمرتھک نیتا آنگ سانسو کی کو سینہ نے زبردستی ستہ سے ہٹا دیا تھا سینہ کے تکتہ پلٹ کے ویروت میں بڑی تعداد میں لوگ سلکوں پر اتر آئے سینہ نے یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ تکتہ پلٹ کا اتنا زیادہ ویروت ہوگا لیکن جب لاکھوں لوگ ویروت پردرشن کرنے لگے تب سینہ نے طاقت سے اسے سے نپٹنے کا طریقہ اپنا لیا اچانک سینک یہاں کے کسی گاؤں میں پہنچتے ہیں اور تاور توڑ گولی باری سیکڑ لوگوں کو مار ڈالتے ہیں جس سے سینہ شاسن کے خلاف آکروش اور بڑھتا جا رہا ہے یہاں کے عام لوگوں نے بھی سینہ کے خلاف ہتھیار بند سنگرش شروع کر دیا ہے سینہ شاسن کو ستہ سے بے دھکل کرنے کیلئے کئی چھوٹے بڑے گوٹ ایک جوٹ ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے میاں مار کی سینہ کو بڑے پرتیرود کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جو اب ایک دیش ویاپی آندولن میں تبدیل ہو چکا ہے اس بھگاوت کو کچلنے کیلئے سینہ پچھلے مہینے ہی ایک مٹ میں بکشوں اور عام لوگوں پر گولی باری کی جس میں کئی لوگوں کی ہی موت ہو گئی جبکہ 23 سال اکٹوبر میں میاں مار کی سینہ نے کچن پرانت میں ایک سنگیت کارکرم میں فائٹر پلین سے حملہ کیا تھا جس میں کم سے کم 80 لوگوں کی موت ہو گئی تھی دراصل بھارت کی سیما سے 60 میاں مار کے اتر پشمی حصے سانگینگ علاقے کا زیادہ تر حصہ ودروئیوں کا گڑ ہے اس علاقے پر پوری طرح قبضہ کرنے میں سینہ کو بھاری چنوٹیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یہی وجہ ہے کہ سینہ لگا تار ودرو کو کچلنے کے لیے ائر شٹرائک کر رہی ہے لیکن سینہ کے اس ایکشن سے لاکھوں لوگ پلائن کر رہے ہیں دیش میں بھکمری کی حالات پیدا ہوتے جا رہے ہیں آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ میاں مار کی سینہ اپنے ہی لوگوں پر کس طرح کہہ ڈھا رہی ہے 13000 سے زیادہ لوگوں کو میاں مار کی سینہ نے خیراست میں رکھا ہوا ہے سینہ نے 100 سے زیادہ کیا دیوں کو موت کی سجا سنائی ہے سینہ تکتہ پلٹ کے بعد 78 لاکھ بچوں کا سکول چھوٹ گیا ہے 18 لاکھ لوگوں کو پلائن کرنا پڑا ہے میاں مار میں ایک دشماؤ 7 کرو لگ بھکپری کی جد میں آ گئے ہیں میاں مار میں سینہ شاسن کے خلاف بطرو بڑھتا جا رہا ہے جسے سے دیش میں حالات بد سے برطر ہوتے جا رہے ہیں سینہ نے 2021 میں تکتہ پلٹ کے بعد سے ہی 77 سال کی لوگتنطر سمرتک نیتا آنگ سانسو کی اور ان کی پارٹی کے گئی نیتا کو چیل میں بند رکھا ہے اور سینہ منمانی کے ساتھ دیش پر راج کر رہی ہے بھر ریپورٹ بھارت ایکسپریس بھارت دورے پر آئی یوکرین کی ویدیش منپری نے بھارت کی جم کر تاریف کی چار دن کے دورے پر آئی امین جھاپروو نے بھارت کو وشو گروہ بتایا ساتھی روس کے خلاف ید میں بھارت سے مدد کی گوہار لگائی ہے خبر یہ بھی ہے کہ یوکرین کے بعد روس کا پرطنیدی منڈل بھارت آ سکتا ہے موسیقی ایک سال سے ادھک وقت سے جنگ کا سلسلہ چاری ہے کوئی بھی دیش اپنے قدم پیشے کھیچنے کو تیار نہیں ہے روسی حملوں سے یوکرین کے کئی نامچین شہر خندہر میں تبدیل ہو گئے ہیں تو وہیں یوکرین نے بھی روس کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچایا ہے وہیں اس جنگ سے اتر دونوں دیش لگاتار دوسرے دیشوں سے مدد کی گوہار لگا رہے ہیں لیکن ان سب کے بیچ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بھارت کا قد لگاتار وشو میں پڑھتا جا رہا ہے دراصل چار دن کے بھارت دورے پر آئی یوکرین کی اپ ویدیش منتری ایمین جھاپ روہ نے بھارت کو وشو گروہ بتایا ہے اور کہا ہے کہ بھارت ایک ویشوک کھلاڑی ہے مولیوں اور نیائے کے لیے لڑتے ہوئے ہم نے یوکرین میں یہی محسوس کیا ہے وہیں بھارت پہنچنے سے پہلے بھی ٹویٹ کر ایمین بھارت کی جم کر تعریف کر چکی ہیں اس سے پہلے انہوں نے ٹویٹ کر کہا تھا بھارت کی یاترہ کر کے خوشی ہوئی وہ بھومی جس نے کئی رشیوں سنتوں اور گروہوں کو جنم دیا آج بھارت وشو گروہ ویشوک شکشک اور مدھیست بننا چاہتا ہے ہمارے ماملے میں ہمیں اچھے سے معلوم ہے یوکرین کا سمرتھن کرنا ہی سچے وشو گروہ کے لیے صحیح وکلپ ہے دراصل ویدیش منترالے نے اس بات کی جانکاری دی ہے کہ یوکرین نے روس سے جنگ کے بیچ بھارت سے مانویے سہایتا کی مانگ کی ہے اس کے لیے یوکرینی راشترپتی بولودمیر جیلنسکی نے بردھان منتری نریندر موڈی کو ایک پتر لکھا ہے بھارت دورے پر آئی یوکرین کی ڈپٹی ویدیش منتری ایمین جھاپا روہ نے جیلنسکی کی اس چٹھی کو اس چٹھی میں راشترپتی جیلنسکی نے بھارت سے اترکت مانویے سہایتا کی بانگ کی ہے اس میں میڈیسن اور میڈیکل ایکوپمنٹ جیسی چیزوں کی مانگ کی گئی ہے بھارت سے مادد کی گوہار بھی لگائی ہے ساتھی یہ بھی کہا ہے کہ یوکرین اندیشوں کے ساتھ اپنے آرثک سمبندھوں پر بھارت کو نردیش دینے کے حالات میں نہیں ہے ایمین جھاپا روہ نے بھارت کو گلوبل لیڈر بتاتے ہوئے وشو گروہ بتایا اور کہا کہ ویشوک چنوٹیوں کو روکنے میں بھارت ایک اہم رول ادا کر سکتا ہے ایک طرف جہاں یوکرین بھارت سے مادد کی گوہار لگا رہا ہے دوسری طرف روز کے ڈپٹی پردھان منتری ڈینیس منٹورو کے اس مہینے بھارت آنے کی امید ہے ریپورٹ کے مطابق روز کے اپن پردھان منتری منٹورو، بیعپار، آرثک، بیگیانک، تکنیکی اور سانسکرتک سہیوگ پر بھارت روز انتر سرکاری آیوگ کی بیٹھک کے لیے نئی دلی میں آ سکتے ہیں مطلب صاف ہے کہ یوکرین اور روس کے بیچ اس خطرے کی گھڑی میں دونوں ہی دیش بھارت کی طرف مدد کی آس لگائے بیٹھے ہیں حالانکہ بھارت خود پوتین کے سامنے یہ سندیش دے چکا ہے کہ یہ یوگ یدھ کا نہیں ہے دراصل پی ایم نرندر موڈی نے روسی راشترپتی بلادیمیر پوتین کے ساتھ باتچیت کے دوران کہا تھا کہ یہ یدھ کا یوگ نہیں ہے یدھ روکنے کے لیے پی ایم موڈی کی اس پہل کی امریکہ بھی سراہنا کر چکا ہے بیرو ریپورٹ بھارت ایکسپریس تو ویسٹ 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 پہ بھارت کی جو بھومکہ ہے وہ لگاتار بڑھتی جا رہی ہے بقت ایک بریک کا ہے بہت جل لوٹتے ہیں